بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز آج میں بنا رہی ہوں چٹنی تو سب سے پہلے تو آپ ادھر میرے چینل پر نے تو چینل تو سبسکرائب کال لیں ویڈیو تو لائک کیا دیں ادھر میرے آپ ریدلر بھی ہو رہے ہیں تو چینل پر ضرور آیا دیں ویڈیو تو فل وائک کیا دیں تو آج میں بنا رہی تھی چٹنی جو سے آپ نے مٹا پہ تو دور دنے لیے بہت ہی فائدہ مند چیز تھی تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ اس کی ریسپی تو ضرور شیئر کیا جائے بہت ہی مزیدار چی ریسپی تھی اور آپ اس سے خانے کے ساتھ یوز دار سکتے ہیں دن میں رات میں اسی بھی ٹائم آپ اس سے یوز دار سکتے ہیں اس سے لیے جو انبریڈینٹ ہمیں چاہیے وہ سارے میں نے آپ سے شو دروا دیئے انردانہ چاہیے بودینہ چاہیے لیمون چاہیے ایٹ ٹیماتر آپ نے لے لینا ہے چھلا ہوا ادرطہ ایٹ سنسہ رکتہ آپ نے لے لینا ہے لیسن چار سے پانچ جوہے آپ نے لے لینا ہے زیرا ایٹ ٹیبری سپون آپ نے لینا ہے اور سبز ذنیا جو ہے وہ ہاف ذنی ہم نے لینا ہے سبز مرچے جو ہیں وہ آپ نے دو سے تین لے لینا ہے اذا بڑی ہیں تو دو لے لیں اذا چھوٹی ہیں تو تین لے لیں اب ہم ساری چیزوں تو بلینڈ ہنے لیں ہمیں وٹا مند کا ذریعہ ہے یہ دو سی سطح دو بڑھاتا ہے آپ اسے لیے بہت فائدہ مند ہے لیسن ہم اب اس میں شامل کر رہے ہیں لیسن جو ہے وہ بھی ہمارے جسم لے بہت فائدہ مند چیز ہے بلیڈ پریشر نزلہ سام اور خارج سے لے بہت عدم مفید ہوتا ہے لیسن ادرطہ ہم نے سارت سے اس میں ڈال کیا ہے ایسن سام نے ٹکٹا لیا ہے جو تھی نزلہ سام میں حتم طرح کے لیے بہترین چیز ہے پھر ہم نے سبز مرچے لے لیے سبز مرچے لے لیے اس سے بھی بہت زیادہ فائدہ ہوتے ہیں سبز مرچے جسم میں تنسر لیے مفید ہوتی ہیں تنسر تو جو ہے اس تو آدھے بڑھنے نہیں دیتی انردانہ ہم نے لے لیا انردانہ جو ہے وہ ہماری عداش تو بہتر بناتے ہیں موٹا پہ تو ختم ذرنے کے لیے ہمارے جسم میں بہت اہم تردار عداش رہتا ہے ان ساری چیزوں تو ہم نے بلینڈر میں در لینا ہے پھر ہم نے لینا ہے پودینہ پودینہ جو ہے وہ میں نے ایرزرڈی لے لیا ہے پودینہ جسم میں موٹا پہ ہم جانے لیے بہت فائدہ مند چیز ہے بدزمی تو دور درتے ہیں پیٹ زرڈلی بہت فائدہ مند چیز ہے پودینہ کے بہت سے فائدے ہیں ہماری ریڈلال لائف میں ہم اس رو بہت زیادہ یوز سکتے ہیں روٹین ہماری جو ہوتی ہے اس میں ہم اس کو پودینا سچ بن ہر چیز میں یوز رہتے ہیں اور ہمیں یہ نیچرل چیزیں ہوتی ہیں ان سے استعمال کرنا چاہیے جو تھے ہماری جسم سے فائدہ پہنچا سکتی ہیں ہم نے سبز دھنیاں لے لیا ہے سبز دھنیاں ہم نے بری چاپ سا لیا ہے سبز دھنیاں سے بھی بہت زیادہ فائدہ ہوتے ہیں سبز دھنیاں انظام کو بہتر رکھتا ہے ہم نے زیرہ وان ٹیبل سپون لیا ہے زیرہ جسم میں چربی پتلانے لیے بہت مفید ہوتا ہے اس سے اہوا بنا دے آپ پیئیں اس سے چکنی میں سمال کریں لیمو موٹا پہ دھنیاں لیے بہت بہترین چیزیں ہیں یہ ساری چیزیں آپ نے لینی ہے ان تو بلینڈر میں ڈال دے بلینڈ کر لینا ہے دیکھیں ماشاءاللہ سے ہماری چکنی ہو دیئی ہے تیار اور اب ہم نے اپنی چکنی سرونگ کرنا ہے چکنی تو آپ نے اس طرح سے کھانا ہے ایک چمچ آپ نے صبح ناشتے میں لے لینی ہے اور ایک چمچ آپ نے رات سے کھانے کے ساتھ لے لینی ہے دن میں دو چمچ لے لیں اگر آپ حضم در سکتے ہیں تو دن میں تین بھی لے سکتے ہیں تینوں ٹائم آپ ایک چمچ لے لیں اس سے یہ ہے کہ بہت ہی فائدہ مند چیزیں ہیں اس میں دو چیزیں ایسی نہیں ہیں جو آپ سے جسم سے نتصان پہنچائے دی ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ سے جسم کے لئے بہت ہی مفید ہیں مجھے امید ہے کہ آپ تو میرے رسپی ضرور پسند آئیے ہو دی آپ ضرور ٹرائے دیں دے اور انشاءاللہ آپ تو اس سے ضرور فائدہ بھی ہو دا اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل تو لائٹ چینل تو سبسکرائب ویڈیو تو لائٹ سر دیں اللہ حافظ